بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مسالے دار تلی مسالے دار تلی ہم کسان سے تیار کریں گے آسانی سے گھر میں میں کس طرح سے تیار کرتی ہوں بس یہی ریسپی آج آپ سے شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے کڑھائی میں ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئیل لے لیا آئیل میں میں نے دو عدد درمیانے پیاز کے سائز کے پیاز ایٹ کر دیے اور ان کو اس طرح سے باری چوب کیا جو ہم اوملیٹ کو کٹ کہتے ہیں بس وہی میں نے پیاز اس میں کٹ کر کے لے لیا ہے بس یہ پیاز تھوڑے سے فرائی ہوتے ہیں اس کے بعد میں آگیا آپ کو دکھاتی ہوں پیاز کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی لہشن اور ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے چار ٹیبل سپون لہشن لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے ادرک کا لیا اور اس کا پیسٹ بنا لیا یہ میں اس میں ڈال دوں گی لہشن اور ادرک ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کو بھون لوں گی فرائی کر لوں گی لہشن اور ادرک کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک ڈیل ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے اور نمک میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون میں نے ہلدی کا لیا ہے اور ہلدی بھی میں اس میں ڈال دوں گی 3 ٹیبل سپون میں نے کٹی ہوئی لال میچ کا لیا ہے کٹی ہوئی لال میچ اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں تیزی اچھی لگتی ہے اور ہماری جو تلی ہے وہ بھی تقریباً دھائی کلو ہے تو اس لیے میں نے 3 ٹیبل سپون اس میں کٹی ہوئی لال میچ کا استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی بھونہ کٹا دھنیا جس کو میں نے کھوٹ لیا ہے میں نے پیسا ہوا دھنیا نہیں دیا ہے یہ میں دھنیا میں نے دیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کر اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے بھونا کٹا سفیز زیرے کر دیا ہے یہ بھی میں اسے میں شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ حریمچے جو میں نے چار سے پانچ عدد دی اور ان کو اس طرح سے بارک کٹ کر دیا ہے یہ سارے اجزار ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے ہلا لوں گی بھون لوں گی اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں یہ تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے اس میں اس میں کوئی کچھا پن نہ رہے اور دیکھیں یہ مسالہ بھون چکا ہے ہمارا بہت اچھے سے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ٹلی جو کہ میں نے بھائل کر کے رکھ لی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اور ٹلی ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے ہلا لوں گی اسے بھون لوں گی میں نے جب اسے بھائل کیا تھا تو اس میں صرف تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور جب ہم کلے جی کو دھوتے ہیں اس میں ایک سمیل ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے کچھ دیر کے لیے سے نمک اور سرکے والے پانی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کی سمیل نہ رہے اس ٹلی میں اور یہ بہت مزے کی اور بہت تیسری تیار ہوتی ہے ٹلی کو میں نے دو سے تیر میٹ کے لیے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تقریباً ایک کپ تاکہ یہ ہماری ٹلی اچھی جہاں سے پک جائے اور اب میں اسے کور کر کے تین سے چال میٹ یا پانچ میٹ ان کو پکا لوں گی اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں چلیں چیک کر لیتے ہیں نازم کہ ہماری ٹلی پک چکی ہے جی ما شا اللہ ما شا اللہ تقریباً میں نے اسے دس میٹ پکایا ہے دھیمی آج پر اور اب میں اسے اچھی طرح سے ہلا کر اور اچھا میں نے بیچ بیچ میں اس کو چیک بھی کیا تھا کہ یہ ٹپک نہ جائے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ما شا اللہ مسالے دار ٹلی ہماری تیار ہے آپ بھی اس طرح سے ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی آج کی میری یہ ریسیپی تو بس اب اس میں میں ہرا دنیا ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین اور بس ما شا اللہ اب میں بہت اچھی یہ فرائی ہو چکی ہے تیار ہو چکی مسالے دار اب میں آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں بھول گئی تھی اس میں مجھے ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ بھی ڈالنا تھا اور یہ میں اس میں ڈال کر ہلا کر اور انشاءاللہ آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ما شا اللہ ما شا اللہ ہماری مسالے دار تلی بلکل تیار ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسی بھی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ بھی بنائیے گا ضرور گھر پر بہت ٹیسٹی بہت مزیکی بنتی ہے یہ تلی اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے وہی پرانی گزارش کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسی بھی پسند آئے تو لائک بھی دیجئے گا ہر نئی ریسی پی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسی پی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ